اعوذ باللہم شیط وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پاکستان میں جس طرح سے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے جو اپیل کی گئی تھی سپریم کورٹ پاکستان میں اس پہ ہیڈنگ ہو رہی ہے اور ہیڈنگ کے دوران جو مختلف ججز کی آراز سامنے آئی ہیں ان سے آپ لوگ دیفنیٹلی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے استفاہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جیسٹس ایسا فائل صاحب نے کہ وہ تمام جو ہیڈنگز ہوتی ہیں پبلک انٹریسٹ کی اس کو وہ لائیو دکھاتے ہیں جبکہ وہ اتنا بڑا ایک پبلک انٹریسٹ کا ایشو جو کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئی تھی اس کی ہیڈنگ صرف اس وجہ سے عوام کو نہیں دکھائی گئی کہ وہاں پر عمران خان کو لائیو آنا تھا یہ خیر ان کی میرا فائیڈی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چیف جیسٹس نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی ایسا کام کیا ہے ورنہ یہ کوئی چیف جیسٹس ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑا کوئی فیفلہ نہیں تھا کہ وہ ان کو لائیو نہ آنے دیتے اب جو صورتحال ہے ریزارو سیٹوں کے بارے میں کہ کیا ریزارو سیٹوں کے اہل ہیں سننی اتحاد کانسل یا نہیں یا جو سیٹیں مختلف پارٹیوں کو تقسیم کر دی گئی ہیں اییکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کے اوپر جو اپیل کے دوران ہیرین جاری ہے جس میں بلا مبالغہ چیف جیسٹس آف پاکستان عیسیٰ فائز کا جو ایک بائیس ہونا ہے وہ تو نوشتہ دیوار ہے وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر اس کیس میں حکومت کے وکیل کے طور پر بطور جج کام کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تمام کیسز میں یہ بات ثابت ہوئی ہے تو آج جو ہیرنگ کی اس میں پھر واضح طور پر وہی چیز نظر آئی ہے جو کہ پہلے کیسز میں نظر آتی رہی ہے کہ عیسیٰ فائز چیف جیسٹس کی سیٹ پر برجمان ہیں لیکن وہ جو انصاف کا پیرامیٹر ہے جو انصاف کے جو پراپر طریقے سے جس طرح سے جانچ پرک کے انصاف کیا جاتا ہے اس پر وہ پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ ان کے سوالات ان کی گفتگو ہمیشہ کی طرح وہی ثابت کرتی ہے کہ وہ حکومتی تجمان ہیں یا حکومتی وکیل ہیں نہ کہ وہ چیف جیسٹس آف پاکستان ہیں تو ایسی صورتحال میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا اتحاد کانسل کو سنی اتحاد کانسل کو سیٹیں نہیں دی جائیں گی بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو حکومتی جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں کی منشاہ کے مطابق سپریم کورٹ پاکستان سے فیفلہ آئے گا اگر نہ بھی آیا تو کم از کم چیف جیسٹس آف پاکستان کی حد تک جو ان کا اپنا بیچ میں عمل دخل ہوگا فیفلے میں جو ان کی رائے ہوگی وہ دیفنیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں ہوگی اور سنی اتحاد کانسل کے خلاف ہوگی یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اور ایسا چیف جیسٹس آف پاکستان کو کرنا چاہیے یا نہیں یہ اب پوری دنیا پورا پاکستان ہر پڑا لکھا ان پر شخص جان چکا ہے اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی منشاہ پوری ہوتی ہے اور یہ سیٹیں سنی اتحاد کانسل کے طرف نہیں جاتی ہیں تو حکومتی جو اتحاد ہے انہی کے پاس رہتی ہیں تو کیا تو تھرڈ میجورٹی جو حکومت کو چاہیے وہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد کیا ایکسٹینشن جو چیف جسٹس آف پاکستان اس صاحب فائلز کو چاہیے ان کو ایکسٹینشن ملنے کے بعد لائرز کمیونٹی کیا کرتی ہے بار ایسوسیشن کیا کرتی ہیں اور کیا اسی پارلیمنٹ سے ٹو تھرڈ میجورٹی کے بعد کیا اسواج پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت بڑے جو ایک چیف ہیں آدمی چیف ہیں کیا وہ بھی ایکسٹینشن چاہیں گے کیونکہ یہ لوگ تو ہمیشہ اقدار پر قبضہ کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اقدار پر فائلز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں تو انہیں تو خیر شاید یہ لکھوا کے آئے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی سے یہ دنیا میں آئے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی یہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ نظام قدرت ہے جو شخص آتا ہے تو وہ ایک خاص وقت کے لیے آتا ہے اور ہر شخص پر جو وقت آتا ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ پی ٹی آئی کے یا سنی تحاد کے خلاف ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی کوٹ سے ریلیف ملے گا دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ